ظاہر شاہ صاحب چار صدہ سے پوچھنا ہوں صاحب سوال کہ وبائی امراض جیسا کہ کرونا وائرس کو اس وقت ایک وبائی مرض کے طور پر لیا جا رہا ہے وبائی امراض کے دوران اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ ہے تو بظاہر مبہم سے سوال سپیسیوک کچھ چیزیں نہیں ہیں لیکن آپ ایک اوورویو اگر اس کا دے دیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلي على رسول کریم اما بعد وبائی امراض جتنی بھی دنیا میں آتی ہیں تو در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی ایک شکل ہوتی ہے جیسے تعاون کے بارے میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارسل على لجزن او عذاب من ربک ارسل على بنی اسرائیل او قال من کانا قبلکم یہ ایک عذاب تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بنی اسرائیل یا تم سے پہلے لوگوں پر بھیجا گیا ہے جی تو اس عذاب کو دور کرنے کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ بندے اللہ کی طرف رجوع کریں جیسے کہ قرآن کریم کی کئی آیات میں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کا ذکر کیا گیا لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے مسئبتیں کا ذکر کیا گیا اور ساتھ یہ فرمایا گیا کہ یہ اس لیے بیجی جاتی ہیں اور یہ عذاب اس لیے نازل ہوتا ہے لَعَلْلَهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں اور اپنی بغاوت سے نافرمانی اسے باز آ جائیں تو سب سے پہلے کرنے کا کام یہ ہے اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر پھر توبہ استغفار اور رجوع اللہ کے بعد پھر جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ اختیار کرنی چاہیے اور اس کو شریعت کے یا توقل کے خلاف نہیں سمجھنا چاہیے ترکِ اسباب یہ توقل نہیں ہے یہ تعطل ہے توقل کا مطلب ہے کہ اسباب اختیار کر کے یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہوگا اللہ کے حکم سے اللہ کی مشیط سے ہوگا اللہ کے حکم کے بیائر دنیا میں ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا تو اللہ چاہیں گے تو بیماری لگے گی اللہ نہیں چاہیں گے تو نہیں لگے گی یہ یقین رکھنا چاہیے اور اللہ پر توقل اختیار کرنا چاہیے اس لئے پریشان نہ ہی ہونا چاہیے اور بالکل ایسا افرتفری کا ماحول نہیں پیدا کرنا چاہیے جیسے کہ اب محسوس ہو رہا ہے کہ ایسا خوف و حراس ہے اور لوگ بالکل سرحسیمگی کی کیفیت میں ہیں تو ایک مسلمان انہیں کے ناتے ہمیں ایسے پریشان انہیں کی ضرورت نہیں ہے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی گناہوں سے باز آنے کی توبہ استغفار کی ضرورت ہے اور ساتھ احتیاطی تدابیر جو شریعتی کا حکم ہے ان کو اختیار کرنا چاہیے اور وہ احتیاطی تدابیر کیا ہے تو اس بارے میں ماہرین کی رائے کا اعتبار ہے جیسے ہم ارشو بیو کے ماہرین کی رائے کو متبر سمجھتے ہیں آپ کو میڈیکل کی کوئی چیز پوچھنا ہوگی تو ڈاکٹروں سے پوچھیں گے انجنیرنگ کی کوئی چیز پوچھنا ہوگی تو آپ انجنیر سے پوچھیں گے اور شہری مسئلہ پوچھنا ہوگا تو مفتیان اکرام سے پوچھیں گے تو اب اس وقت کیونکہ صحت کا مسئلہ ہے تو اس لیے جو ماہرین صحت ہیں جو ڈاکٹر ہیں جو متبر لوگ ہیں ان کی جو رائے ہیں اور جو وزارت صحت کی طرف سے یا صوبائی حکمتوں کی طرف سے جو ادایات جاری کی جاری ہیں ان پر حد تل امکان عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اس کے ساتھ میں یہ بھی ارز کرتا ہوں کہ عام طور پر لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے کہ جب مسلحت عامہ کے سے متعلق حکمت کا کوئی حکم جاری ہو جس میں لوگوں کا فائدہ ہے کسی نقصان سے پوری قوم کو بچانے کی بات ہو رہی ہے تو اس بارے میں جو حکمت کے حکام ہوتے ہیں وہ شرن بھی واجب لتباہ ہوتے ہیں اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر ان کی خلاف ورزی کرے گا تو گناہگار ہوگا اس لیے ان احتیاطی تدابیر کو ضرور اختیار کریں شریعت کے خلاف ورزی شمار ہوگی یہ بات عام طور پر لوگوں کو پتہ نہیں ہے اور اس کے وجہ سے لوگ ان چیزوں کو بالکل آنیر نہیں دیتے کیا ضرورت ہے اتنے تکلفات کرنے کی بھائی ایک وبا ہے اور ساری دنیا اس کے وجہ سے پریشان ہے کھربوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے دنیا کی معیشت کو امپورٹ ایکسپورٹ کا سارا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے سیاحت کا سارا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے اور اربوں ڈالر کی وہ ساری معیشت وہ ٹھپ ہو کر رہ گئی ہے سٹاک ایکسن کریش کر گئی ہے تو ایسے آلات میں ہم یہ کہیں گے یہ کوئی بات نہیں ہے یا کوئی ایسی یہ بھی غلط ہے جہاں ہمیں توکل کا حکم ہے کہ جزا فضل نہ ہو اور بے سبری نہ ہو اللہ پر توکل کیا جائے وہاں ہمیں اسباب اختیار کرنے کا اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا جو مسنون اذکار اور ادعیہ ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی ہیں ان کا احتمام کرنا چاہیے اور ان میں سورہ فاتحہ جس کو سورہ شفاق آ گیا ہے اس کا احتمام کرنا چاہیے اور اگر ہر کھانے پینے کی چیز پر ہم سورہ فاتحہ پڑھ کر استعمال کریں تو ویسے ہی انشاءاللہ ہمیں بہت سید کا فائدہ ہوگا دوسری جو بیماریاں ان سے بھی ہمیں نجات ملے گی اسی طریقے سے سورہ اخلاص ہے اور آخری تین صورتیں ان کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے اور کم از کم ان سورہ فاتحہ سورہ اخلاص اور آخری دو صورتیں ان کو صبح و شام تین تین مرتبہ تو لازمان پڑھ ہی لینا چاہیے ویسے جلتے پھرتے جتنا زیادہ پڑھیں اتنا فائدہ ہے بسم اللہ اللہ ذی لَا يَذُّرُ مَا اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمُ تین مرتبہ صبح تین مرتبہ شام کو اور اس طرح کہ لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین یہ بھی بہت اہم دعا ہے جس کے ذریعے سے حضرت عزیونی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمندر کے اندیروں اور مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی تھی تو اس کا بھی احتمام کرنا چاہیے کسرت سے اس کا ور دونا چاہیے اس کے علاوہ بھی جتنی دعایں عام طور پر ہمارے جیٹی آر میڈیا اس میں بھی اور میرا ایک تفصیل سے بیان ہوا ہے اس میں بھی کئی دعایں مذکور ہیں تو ان دعاوں کا احتمام کرنا چاہیے جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا اور بعض لوگ اس حوالے سے اس وبا کو لے کر ایک کیفیت تو یہ ہے کہ لوگ ابھی تک اس کو سیریس ہی نہیں لے رہے ہم بہت سرے ڈاکٹرز کے پاس گئے اور ہر بندے کا ایک کومن وہ تھا کہ ہم اس کو بہت ہلکا لے رہے ہیں اور اس نے دنیا کچھ انہیں چبوا دی ہیں اور ہم پاکستان والوں خدا نہ خواست اگر اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ نہ ہوئی تو ہم اس کا مقابلہ شاہد ہی کر سکیں ایک تو یماد یہ بھی ہے کہ یہ جو الفاظ استعمال کیا جاتے ہیں کہ گبرانا نہیں لڑنا ہے یہ الفاظ بھی قابل اصلاح ہیں ہم لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے اگر اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے عذاب بنا دیں تو ہم اپنے وسائل کے اعتبار سے اور ظاہری اسباب کے اعتبار سے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ سارے اسباب فیل کر دیتے ہیں اور آدمی کو پتہ نہیں چلتا اب پاکستان میں بھی کیسیز میں اضافہ ہو رہا ہے مسلسل اضافہ ہو رہا ہے تو اس لیے بہت فکرمند ہونے کے ضرورت ہے ہماری بہت بڑی بدبختی یہ ہوتی ہے کہ اتنا بڑا اللہ کا عذاب آیا اور اس میں ہزاروں لوگ فوت ہو گئے ہزاروں معذور ہو گئے لیکن اس وقت بھی لوگ گناہوں سے باز آنے کی بجائے ان کے لیے امداد کا جو سامان لے جائے جا رہا تھا تو اس کو چھننے کی لرلی مار رہے تھے اس کو گبن کر رہے تھے تو یہ بہت بڑی بدبختی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کوڑا برسا رہے ہوں اور پھر بھی ہم متوجہ نہ ہوں اور متنبع نہ ہوں اور گناہوں سے اور اپنے انفرادی اور اجتماعی جو معصیتیں ہم نے پورے معاشرے میں پھیلا رکھی ہیں ان سے توبہ نہ کریں حکمت کو بھی اور عوام کو بھی اس پر توجہ دینے کہ یہ ہے کہ جو گناہ ہمارے معاشرے میں داخل ہو گئے ہیں اور ہم نے ان کو گویا گناہوں کی فیرستی سے نکال دیا ہے اس میں بے پردگی ہے اس میں دھوکہ دئی ہے اس میں جھوٹ اور فراد ہے اس میں کرپشن ہے جتنے بھی معاشرتی گناہ ہیں وہ سارے کے سارے اس میں آتے ہیں اور انفرادی طور پر جھوٹ بولنا غیبت کرنا یہ سارے ظاہری باطنی حسد کرنا کسی سے تکبر دل میں ہونا دنیا کی حاج سے زیادہ محبت بڑی ہوئی سعودی کاروبار کا ارتکاب اور سعود کا مسلسل جاری رہنا یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ ہے تو ان گناہوں سے اجتماعی طور پر پوری قوم کو توبہ کرنی چاہئے اور حکمت کو بھی اس سلسلے میں جو اس کے فرائض منصبی میں شامل ہے کہ وہ دین کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے راستہ بنائے اور اس کو نافذ کرنا شروع کریں اس طرف قدم بڑھائے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی بہت شکریہ جی